بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ایسٹرالوجر علی زنجانی حاضر خدمت ہوں آپ لوگ کے ساتھ ادارائنہ قسمت سے ایک یو ٹی وی کی جانب سے اور ہم لوگ کا ساتھ انشاءاللہ رہے گا نو بجے سے لے کر دس بجے تک اس کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بتاؤں گا آپ لوگ کے سوالات کے جوابات اور اس کے لیے طریقہ کار بہت ہی آسان ہے سکرین کے اوپر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ نے مجھے کال کرنی ہے کال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ اپنا نام تاریخ پیدائش وقت پیدائش اور شہر پیدائش یہ چار چیزیں جو ہے وہ آپ نے ہمیں بتانی ہے اس کا انشاءاللہ میں آپ لوگ کو جواب دوں گا اور جناب کوشش کیجئے گا کہ آپ کا جو سوال ہے وہ مختصر ہو اور ایک سوال ہو چونکہ آج اس شو سے پہلے ہوا یہ کہ میں نے کہا میں بھی کچھ تھوڑی سی کالز لیتا ہوں تو چونکہ کالز کا سلسلہ شو سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت سرے سبین مائی ہیں جو بیرون ملک ہوتے ہیں ان کی کالز آتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج میں کالز جو ہے وہ لیتا ہوں تو اس میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ کیونکہ ہمارا فارمنٹ یہ ہے کہ ایک سوال اور اس ایک سوال تک ہی محدود رہا کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع مل سکے اور وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکے تو جناب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے انتہائی دلچسپ انتہائی مفید اور حسبحال ہے اور بلکہ مجھے ایک میسیج آیا تھا وٹس ایپ کے اوپر شاید جی دمے کے حوالے سے ضرور کچھ بتائیں کہ دمے کی جو بیماری ہے اس کے لیے کوئی روحانی وظیفہ کوئی روحانی علاج یا کوئی ایسا علاج کے جس سے دمے کا جو مرض ہے چونکہ موسم کی تبدیلی ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اسلامباد کے اندر تو جناب آپ اے سی پنک کے سب کچھ بند ہو چکا ہوئے اور باقاعدہ آپ کو ایک ہلکا سا بلانکٹ لے کے سونا پڑتا ہے کافی تبدیلی آ چکی ہے موسم میں تو اس حوالے سے دمے کا جو مرض ہے اس کی شکایت کافی لوگوں میں ہے نہ صرف بڑے لوگوں میں بلکہ جو چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آئی ہے بدلتے ہوئے حالات اور موسم کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ لوگ کو جواب دوں گا اور جناب اس کے علاوہ ہوگا کیا کہ ایسے لوگ جن کو ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے اور وہ کوئی روحانی علاج کی تلاش میں ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ بات کریں گے ہمارے بڑے بزرگوں میں گھٹنوں کی تکلیف جو ہے یہ بہت عام ہے بہت سارے لوگ کو رہتی ہے میری فیملی میں بھی ہے جو ہمارے بزرگ ہیں بڑے لوگ ہیں ان کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ اس کا کون سا ایسا وظیفہ ہے جو کیا جائے کہ دناوی علاج تو ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن روحانی علاج کون سا ایسا کیا جائے کہ اس سے گھٹنوں کی جو تکلیف ہے اس سے فائدہ جو ہے وہ ہمیں ہو سکے اور جناب اس کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے کہ جزام اور کوڑ کی بیماریوں کا بھی علاج اس سے ہوتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا آپ کو اس شو کے اختتام پر اور مرگی کا مسئلہ یہ بھی بہت زیادہ عام ہے لوگوں کے اندر کے اکثر مرگی کی پرابلم جو ہے وہ لوگوں میں دیکھنے میں آئی ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ بات کریں گے اور ہمارے شو کا بقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے سکرین کے اوپر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کریں ٹیلی فن لائن ہماری اوپن ہے آپ کی کالز کا ہم لوگ کو انتظار رہتا ہے تاکہ ہم جلدی سے جلدی آپ لوگ کو جواب دے سکیں اور انشاءاللہ تعالی میری ہمیشہ سے دعائیں آپ لوگ کے ساتھ رہتی ہیں آپ لوگ کا جو فیڈبیک مجھے ملتا ہے وہ دن میں دن الحمدللہ بڑے اچھے الفاظوں میں ملتا ہے اور یہ سلسلہ جو ہم نے ایک مختصر سے پروگرام سے سٹارٹ کیا تھا اب یہ لاہور سے بھی ہوتا ہے اور مختلف کہتے ہیں کشانہ زنجانی ادارہ آئینہ قسمت کی جو مختلف برانچز ہیں وہاں سے یہ بقائدگی سے ہو رہا ہے اور اے کیو ٹی وی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اچھے پلیٹ فارم پر لانچ کرنے کی تیاریاں بھی جاری ہیں تو جناب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب سب سے پہلے کس کی کال آئی ہے کون اپنے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے اور کون جو ہے اپنے بارے میں نہیں جاننا چاہ رہا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کون ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جو چپ کر کے ہمیں دیکھتے ہیں لیکن کبھی کال نہیں کرتے کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں کا فیڈبیک ملتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بقائدگی سے اس کو دیکھتے ہیں اور بقائدگی سے ہم انتظار کرتے ہیں اس کے آنے کا کیونکہ اس میں پورے شو میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو ہمیں زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی ہو کوئی تشنگی ہو وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش رہتی ہے کہ ہمارا یہ شو زیادہ سے زیادہ انفرمیٹیو ہو آپ لوگ کے لیے ہو اور آپ لوگوں کے بارے میں ہی اس میں زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو تو جناب میں نے بہت زیادہ لمبی گفتگو کر دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کال آئی ہے جناب اسدللہ عبدالعیم صاحب کی یہ پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ اکتوبر انیس سو نوے میں اور ٹائم او برت ان کو معلوم نہیں ہے اپنا اور یہ پیدا ہوئے ہیں دبائی میں ان کا سوال یہ ہے کہ کریئر میں سٹرگل اور گروت کے حوالے سے انہوں نے جاننا چاہا ہے اپنے بارے میں اور محنت کر رہے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر ہر مشکل میں آسانیہ اور کامیابیاں وہ دیتا رہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کی جائے اور اس کے لیے ہے اچھا ابھی یہ مجھے ایک میسیج آیا ہے کہ کال جو ہے اس کو ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے می بھی کو نیکٹ ورک کے ایشو کی وجہ سے کال ڈسکنیکٹ ہو جائے ادھر وائز کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی یا می بھی کوئی کال لائن میں ہوتی ہے اس کے بعد دوسری کال آج ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے ہماری طرف سے خدا نہ خواستہ ہم لوگ ایسی کو استاخی نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ کی جو کال ہیں اس کو ہم ڈسکنیکٹ جو ہے وہ کریں اچھا جی سب سے پہلے اصداللہ عبدالعلیم صاحب کا ذائچہ اب ہم جلدی سے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے اپنے کریئر اور اس کی گروت کے حوالے سے وہ کیسا رہے گا تو اصداللہ عبدالعلیم صاحب آپ کا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو ماشاءاللہ ذائچہ آپ کا اچھا ہے لیکن پچھلے کچھ ڈیڑھ دو سال سے آپ کے سٹاز آپ کی فیور میں نہیں ہیں جس کی وجہ سے کافی زارے معاملات آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں لیکن جیسے ہونے چاہیے اس طرح سے نہیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا نگینہ لے کے زمورت کا واب اپنے ہاتھ میں پہنے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سب چیزوں کے صدقے اپنے ریگولر دینے ہیں سب چیزوں کے صدقات اپنے ریگولر اپنے دیتے رہنے ہیں اچھا جناب اس کے بعد ہمیں کال جو ریسیب ہوئی ہے مقصود حسن مقصود صاحب کی کال ہے انہوں نے پوچھا ہے اپنے بارے میں کہ جب سے بکر سٹی میں یہ شفٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے یہ بکر کے قریبی کو گاؤں تھا وہاں پہ رہتے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جب سے بکر سٹی میں ہم شفٹ ہوئے ہیں تو کوئی خوشی جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی کہ ہر کام میں رکاوٹ پرابلم ڈیلے جو ہے وہ چل رہا ہے ایک مایوسی کی کیفیت رہتی ہے تو حسن بھائی بلکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ناؤمید جو ہے وہ بلکل نہیں ہونا چونکہ آپ کا ذائچہ ماشاءاللہ اچھی انڈیکیشنز دے رہے ہیں یہ وقتی طور کے اوپر یہ پیریڈ تھا جو اٹھارہ اکتوبر کے بعد سے ختم ہو رہا ہے اور آج ساہ سا کر کے ایک دم سے تو نہیں ون بے ون چیزیں انشاءاللہ آپ کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں گی آپ کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کالی رنگ کی چیزوں کے صدقے جو ہیں وہ آپ اپنے اپنے گھر والوں کے ریگولرلی دیتے راہہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیفو اس کو روزانہ ایک سو انتیس دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کہیے گا کہ اس کو روزانہ ایک سو انتیس دفعہ پڑھیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ٹھیک اور بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میری بہت ساری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اچھا جی اس کے بعد ہمیں آسمہ نے کال کی ہے اور اور آسمہ نے پوچھا ہے سانگلا ہل میں یہ پیدا ہوئی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا لائف پارٹنر جو ہے وہ کیسا ہوگا آسمہ آپ کا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو لائف پارٹنر آپ کا جو بھی ہوگا خیال کرنے والا ہوگا پیار محبت کرنے والا ہوگا آپ ضرور اپنے ہزبن کو تنگ کریں گی آپ کی وجہ سے وہ انتہائی انتہائی تو نہیں لیکن کبھی کبھی جو ہیں وہ مایوسی کی کیفیت میں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کو بہت زیادہ تنگ کرنے والی ہیں تو آپ نے ایک تو گلے شکوے نہیں کرنے فرمائشیں اتنی کرنی ہیں جتنی وہ پوری کر سکیں تو باقی کوشش ان کی یہ ہی ہوگی کہ زندگی میں وہ آپ کو ہر وہ نعمت ہر وہ چیز دیں جس کی آپ مستحق ہے اور آپ نے بھی ان کا اسی طرح سے ساتھ دینا ہے جیسے وہ آپ کا ساتھ دیں گے اچھا جی اس کے بعد ہمیں ہیدر اتشام صاحب ہیں جناب آٹھ اکتوبر انیس سو سی میں یہ پیدا ہوئے ہیں پانچ ان کو وقت پیدائیس جو ہے وہ معلوم نہیں ہے سیالکوڈ میں یہ پیدا ہوئے ہیں بیرون ملک سے ان کی کال تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کام میں کافی مشکلات ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ یہ مشکلات جو ہے کب تک حل ہوں گی اتشام صاحب ایک تو کوشش کیجئے گا کہ جو بھی کام آپ کریں اس کو مستقل بنیادوں پر کریں بہت زیادہ کام تبدیل کرنا یا چینج کرنا وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اگر آپ بار بار کام چینج کریں گے جاب چینج کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ٹھہرا ہونی آئے گا پیسہ جو ہے جس طرح سے آپ جوڑنا چاہتے ہیں سیونگ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی چونکہ سیونگ کے حوالے سے آپ کے سٹالز کوئی اتنی اچھی انڈیگیشنز جو ہیں وہ مجھے نہیں دے رہے کہ سیونگز کے حوالے سے بہت سارے معاملات غلط ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں خرچے ضرورت سے زیادہ ہیں تو اس کے لئے کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ میں ایک نگینہ ہے سفید پکراج وہ لے کر اپنے ہاتھ میں آپ پہن سکتے ہیں باقی میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہمیشہ کامیابی دیتا رہے اور آپ ایسے ہی ہستے کھیلتے رہے اچھا جناب اس کے ساتھ بعد ہمیں کال ریسیب ہوئی ہے سید صادق رضا زہدی صاحب کی انیس اکتوبر نائنٹی نائنٹی تری میں یہ پیدا ہوا ہیں کراچی میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی یا بیرون ملک اور امریکہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ اپنی لائف کو سٹ کرنا چاہتے ہیں تو زہدی صاحب میری آپ سے گزارش رہے ہے کہ اپنے آپ کو امریکہ کی حد تک آپ نے محدود نہیں رکھنا آپ کے ذائچے میں ایک تو بیرون ملک سفر کے ٹریول کے یوگ بلکل ہے کہ بیرون ملک آپ چلے جائیں گے امیگریشن بھی آپ کو مل جائے گی لیکن امریکہ سے ہٹ کے بھی جیسے دوسرے ممالک ہیں کینیڈا ہے بلکل اس کے برابر میں ہیں کوئی فرق نہیں ہے بس تھوڑی سی سردی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے وہ برداش کر لی جائے گا لیکن وایا کینیڈا اگر آپ امریکہ جانا چاہیں تو وہاں آپ چلے جائیں گے اور شادی بھی اگر آپ بیرون ملک کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی ہو سکتی ہے آپ نے آج نہیں تو کل باہر جانا ہی جانا ہے اس میں کوئی دوئے راہ نہیں ہے سو فیسو تو اللہ کی ذات ہے لیکن مجھے آپ کے سٹارز یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بیرون ملک چلے جائیں گے لیکن سب سے اہم بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جب تک بیرون ملک نہیں چلے جاتے یا بیرون ملک جانے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں تو جناب اس کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہونا اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دینی ہے اگر آپ یہاں پہ توجہ نہیں دیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے لائف میں ٹھہراؤنی آئے گا تو اس کے لیے کوششیں کیجئے گا کہ یہاں پہ جو بھی ہے یہاں پہ بھی محنت کی اشد ضرورت ہے اچھا جی اس کے بعد ہمیں غلام رسول صاحب کی کال ہے اور سولہ مارچ انیس سو تراسی میں یہ پیدا ہوئے ہیں سانگلا ہیل میں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں ہوتا اس میں رکاوٹیں جو ہیں بہت زیادہ رہتی ہیں تو میرے بھائی زائچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے کاموں میں جس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ رکاوٹیں ہیں وہ نہیں ہیں پرابلم کام پہ آ رہی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک اس کی ویل پاور ہوتی ہے ایک خود اعتمادی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر آپ کے اندر ویل پاور کی تھوڑی سی کمی ہے اس کو تھوڑا سا سٹرانگ کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات بہتری کی درف جانا شروع ہو جائیں گے پیلا پخراج لے کر اپنے ہاتھ میں ضرور پہنیں اللہ تعالی کا ایک نام ہے یا اولو اس کو کسرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ذرا بحال رہے اور آپ ہر وقت جو پریشانی کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ میرا تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو اس سے انشاءاللہ آپ ضرور نکل آئیں گے اور اپنے کانفیڈنس لیول کو ضرور شرمیلہ پن ججک اس کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ دل میں جو بات ہے اس کو زبان پر لانے کی ضرورت ہے اگر زبان پر نہیں آئے گی دل اور دماغ میں رہے گی تو آپ خود سے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا کوئی کام نہیں ہوتا اچھا جی سید خائم علی شاہ صاحب کی کال تھی اور اکتیس جنوری نائنٹین ایٹی فائیو میں یہ پیدا ہوئے ہیں رات کو دس بجے انہوں نے کمپیٹیبلیٹی کا پوچھا ہے نمرا کے ساتھ کہ کیا ان دونوں کی شادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اچھا شاہ صاحب اور نمرا بات یہ ہے کہ آپ دونوں کا اگر میں ذائچہ دیکھوں ایک تو آپ دونوں کے مزاج بلکل ایک جیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور آپ دونوں کی اس حوالے سے کمپیٹیبلیٹی اگر میں دیکھوں تو انتہائی اچھی زبردست کمپیٹیبلیٹی ہے اور آپ دونوں اگر شادی کے بندن میں بننا چاہتے ہیں تو اس میں بلکل بھی دیر نہ کریں چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیری اس بات کی دیکھ لیں جان چلیں پرکھ لیں اس حوالے سے اگر آپ اس کو ڈلے کریں گے تو آگے چل کے خدا نہ خاصتہ بریک اپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں شادی کے حوالے سے اس میں اب تھوڑا سا جلدی کرنے کی ضرورت ہے دونوں کی کمپیٹیبلیٹی ذائچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور ہمیشہ کی طرح میں ایک بات جو کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی شادی کیجئے گا نکاح کا ڈیٹ ٹائم ضرور نکلوا لیجئے گا تاکہ آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستپن کے رہیں گھر کا محول اچھا ہو گھر میں سکھ ہو پھر گھر میں جو آگے ہونے والی جو اولاد ہے وہ آپ کے حق میں بہتر رہے اس کے لیے نکاح کا ٹائم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ ضرور نکلوا لیجئے گا بے شک آپ ہمیں شادی کا کارڈ نہ بھیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہم نہیں آئیں گے لیکن ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اچھا جی اس کے بعد ہمیں جو کال ریسیو ہوئی ہے مغیز الاسلام صاحب کی کال ہے جناب مغیز الاسلام ان کا نام ہے اور ڈیٹو برٹ ہے جی ان کی نو اگس نائنٹی نائنٹی ٹو اور اثر کے وقت یہ پیدا ہوئے ہیں اچھا جی اثر کے وقت یہ پیدا ہوئے ہیں اور بہاول پور میں انہوں نے پوچھا ہے کہ برد سٹون جو ہے وہ میرا بتا دیں کہ برد سٹون جو ہے وہ کیا بنتا ہے تو جناب برد سٹون کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں زائچہ آپ کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کو فوری طور پہ ضمورت لے کر اپنے ہاتھ میں پہننا چاہیے تاکہ آپ کے بہت زیادہ کام مت دیکھ رہا ہوں رکے ہوئے ڈیلے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمیں کال ریسیب ہوئی ہے زرتاشہ شاہ ازر کی کال ہے زرتاشہ شاہ ازر ان کا نام ہے ستائیس جنوری نائنٹی نائنٹی سکس میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور شام کے سات بجے منڈی بہاودین میں اچھا جی منڈی بہاودین میں یہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ میرے لئے بہتر ہے باہر پڑھنے کے لئے انہوں نے جانا ہے تو جناب بہت اچھی بات ہے بیرون ملک کا پڑھنے جا رہے ہیں ایک تو بیرون ملک جانے میں تھوڑا سا ڈیلے ہوگا کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور آئے گی سرک مرجان اپنے ہاتھ میں ضرور پہنیے گا اور اگر آپ پڑھنے کے لئے جانا چاہتے ہیں تو یورپ کی کسی بھی کنٹری میں آپ جا سکتے ہیں یورپ آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو وہاں پہ جا کے پڑھنا ضرور ہے چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں وہاں پہ جا کے آپ بالکل نہیں پڑھیں گے آپ نوکری کے چکروں میں یا پیسے کمانوں کے چکر میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ پہلے آپ کی ڈگری مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ زندگی میں جو مرضی کرتے رہے اور مجھے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگے آنے والی زندگی میں آپ کو کامیابی ہیں انشاءاللہ ملتی رہیں گی لیکن ایک چیز آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی اور وہ کیا چیز ہے مایوسی مایوسی کو لے کر اپنے ہاتھ میں پہنے تو اس سے بھی یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول ماشاءاللہ بہتر ہوگا اور چیزیں بہت ساری ہوں گی اچھا جی حسن مقصود صاحب کی میرے پاس آئی ہے تو آپ کا ہم بتا چکے ہیں ٹھیک ہے حسن مقصود صاحب کا جو ہے وہ کیا ٹھیک نہیں بتایا جناب حسن مقصود صاحب آپ کے بارے میں جو ڈیٹیلز آپ نے دی تھی وہ ہم بتا چکے ہیں آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے ریپیٹ پہ جب یہ آئے گی اپلوڈ ہوگی وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا آج سے جی سیفل سفل عباس اچھا جی سیفل عباس ان کا نام ہے ڈیٹو برٹ ہے جی تین جنوری نائنٹی نائنٹی سیون اور ٹائم ان کو معلوم نہیں ہے ہنگو میں یہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ کون سا سٹون جو ہے وہ ان کے لیے بہتر رہے گا تو جناب اگر آپ کوئی سٹون لے کے پہننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دو نگینے بنتے ہیں ایک تو اپل اور دوسرا سبز اکیق یہ دو نگینے لے کر آپ اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ٹھیک رہیں گے اچھا جی اس کے بعد ہمیں مسز مسز کا نام کوئی نہیں لکھا ہوا یہ کون سی مسز ہیں اٹلیس میں یہ کہوں گا کہ آپ جب دے رہے ہیں انیشل ورڈ جو ہے وہ ضرور آپ پوچھا کریں اگر نام نہیں بتانا چاہتے اچھا جی یکم جون نائنٹین ایٹی نائن میں جناب یہ پیدا ہوئی ہیں اور ٹائم ان کو نہیں پتا راول پنڈی میں یہ پیدا ہوئی ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کب کب بڑھے گی اور پرائز بانڈ جو ہے وہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا تو ایک سوال ایک سوال کا صرف جواب ملے گا پرائز بانڈ کا جواب جو ہے وہ آپ دوسری کال کر کے پھر لے لیجئے گا انکم کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو آپ کا بہن زائچہ ماشاءاللہ اچھا ہے بہتر ہے انکمہ آپ کی ابھی فیل حال تو بڑھتی بھی نظر نہیں آرہی لیکن آنے والے تین ایک سال ایسے ہیں جس میں جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ایک تو اسی طرح رہیں گی اور سادہ بہتری تین سال کے بعد آنا شروع ہو جائے گی انکم میں کام میں چیزوں میں تو انشاءاللہ باقی ویری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جو بھی آپ زندگی میں خواہش رکھتی ہیں وہ چیزیں ویسی ہوتی رہیں اچھا جناب اس کے بعد ہمیں کال رسیب ہوئی ہے بی بی نصیمہ کی دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ بہن کیا جاننا چاہ رہی ہیں ان کی ڈیٹو بہت ہے جی چوبیس اکتوبر انیس سو اسی صبح پانچ بجے پارہ چنار میں یہ پیدا ہوئی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ اسٹرالوجی پڑھنا چاہتی ہوں پہلے تو آپ کا ذائچہ دیکھیں نا کہ آپ اسٹرالوجر بن بھی سکتی ہیں کہ نہیں بن سکتی بی بی نصیمہ ذائچہ آپ کا مجھے یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اسٹرالوجر بننا چاہیں تو بالکل بن سکتی ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اسٹرالوجی سیکھنا چاہتی ہیں تو جنوری کے بعد آپ ہم سے رابطہ کیجے گا انشاءاللہ جنوری کے بعد بقاعدہ اس کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے آپ جنوری میں اگر رابطہ کریں تو میں انشاءاللہ اس کا جو بھی سکیجول ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے کہ کلاسز بھی ہوں گی راول پنڈی میں اور خط و کتابت کے ذریعے بائی پوسٹ بائی ڈاگ بھی آپ اسٹرالوجی سیکھ سکیں گے اور انشاءاللہ صرف سیکھیں گے نہیں سیکھنے کے بعد جب آپ اچھے اسٹرالوجر بن جائیں گے کیونکہ پراپر آپ کو اس کا اگزام دینا پڑے گا اور اس کے بعد ہمارے ادارے کی طرف سے آپ کو ایک سیٹیفائیڈ آپ اسٹرالوجر ڈیکلیر کیے جائیں گے آپ کو سیٹیفیکیڈ ملے گا ڈپلومہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا تو تھوڑا سا انتظار ہے دو تین ماہ کا جنوری سے انشاءاللہ تعالی علم نجوم کے حوالے سے بقاعدہ کلاسز ہماری سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں تو آپ رابطہ کیجئے گا اس میں آپ کی جو بھی رہنمائی ہوگی ہم لوگ ضرور کریں گے علی احسن صاحب کی کال ہے ڈیٹو برتھ جین کی ستائیس سپتمبر انیس سو ترانوے اور ساڑھے تین بجے صبح یہ پیدا ہوئے ہیں اکاڑا میں سوال ان کا ہے کہ آن لائن بزنس بہتر رہے گا یا کون سا بزنس جو ہے وہ میں کروں اچھا آن لائن بزنس کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھنا اور بزنس کرنا یہ آن لائن بزنس ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اب تو ہر چیز آن لائن ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی آن لائن ہے میں بھی اس وقت آن لائن ہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مہوے گفتگو ہوں آپ لوگ کے ساتھ باتچیت کر رہا ہوں تو آن لائن آپ نے بزنس کیا کرنا ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ کون سا بزنس کروں تو پہلے تو آپ خود سے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سا بزنس کرنا ہے پھر اس کو کرنے کے لیے آیا آن لائن اس میں اتنی پوٹنچل ہے آن لائن بزنس میں بہت سارے لوگ اس وقت آن لائن شاپنگ کرتے ہیں گروسری سٹوز آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں بہت سارے چیزیں آپ کو انٹرنیٹ کے تھوڑھ مل جاتی ہیں تو اس میں اس کو ہینڈل کرنا اس کو مینج کرنا جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کرنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز پہ آپ پہلے فوکس کریں کہ آپ نے جب اس کو شروع کرنا ہے تو یہ سوچ کے شروع نہیں کرنا کہ اس کو بعد میں بند کر دوں گا اگر نہ چلا آپ نے اس کو پھر آگے کنٹینیو رکھنا ہے اس پہ آپ نے پوری توجہ دینی ہے پروپر آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے اور آن لائن بزنس کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کرنا یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ بہت سنجیدگی کی بات ہے بہت سارے لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت سارے لوگ اسے کمائی بھی کر رہے ہیں آپ بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کا ذائچہ مجھے بتاتا ہے کہ انشاءاللہ آپ بالکل اس میں فائدہ حاصل کریں گے اگر آن لائن آپ کو بزنس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آن لائن آپ نے کرنا کیا ہے پیٹرول پم کی ایجنسی جو ہے وہ آن لائن تو نہیں ہو سکتی تو آپ نے کرنا کیا آن لائن بزنس میں اس پہ ذرا آپ نے توجہ دینی ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ آن لائن بزنس آپ کے لئے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو خود سے تھوڑا سا فیلڈز اپنے مزاج اور موڈ کے مطابق ڈیسائیڈ کرنی ہوگی کہ میں اس میں سے کیا کر سکتا ہوں آسم مرتضی صاحب کی آہ کال ہے اور ان کی ڈیٹو برت ہے جی 31 اکتوبر 1974 ٹائم ہے ان کا راج کی دس بجے کا اور راول پنڈی میں یہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ ذائچہ کا دسوہ گھر کمزور ہے اس کے لئے رمیڈی اور سٹون جو ہے وہ بتا دے تو جناب آپ کا ذائچہ اگر میں دیکھوں اس کا دسوہ گھر بلکل ویک اور کمزور مجھے نظر آ رہا ہے لیکن ایک اس میں گڑھ بڑھ ہے کہ آپ کا ذائچہ کا جو ٹائم ہے اکثر جو بتاتے ہیں وہ آپ ساڑھے دس بجے کا بتاتے ہیں اور آج آپ نے دس بجے کا ٹائم یا انہوں نے سنا چکے مجھے یاد ہے آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں مجھے یاد ہے کہ آپ کا جو پیدائش کا ٹائم ہے وہ رات کے ساڑھے دس بجے کا ہے اس کو اگر آپ سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو سرخ حقیق لے کر پہن سکتے ہیں سرخ برجال لے کر پہن سکتے ہیں منگل کے روز آپ بڑے گوشت کا صدقہ جو ہے وہ اپنا دے سکتے ہیں سرخ رنگی چیزوں کے صدقات جو ہے وہ آپ دیں تو انشاءاللہ جو دسوہ گھر آپ کا کمزور ہے وہ ٹھیک رہے گا اچھا جی خیام علی ویدن امرہ ان کی کمپیٹیبلیٹی کا پوچھا گیا ہے اور ان کی کمپیٹیبلیٹی کا میں الڈی بتا چکا ہوں کہ آپ کی اگر آپ نے مس کر دی ہے ٹھیک ہے نام جو ہے خیام علی آپ کا نام ہے اور نام سے فرق نہیں پڑتا چونکہ اگر میں نے غلط لیا ہے میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں لیکن مین ڈیٹو برث ہوتی ہے ڈیٹو برث کے مطابق کمپیٹیبلیٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اگر میں انہیں میرے سے نام غلط لیا گیا ہے تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں سوری کرتا ہوں لیکن آپ دونوں کی کمپیٹیبلیٹی وہی ہے جو میں الڈی بتا چکا ہوں آپ دونوں کی تاریخ پیدائش کے مطابق آپ اس کو دوبارہ سے سن لیجیے گا اچھا جی اس کے بعد ہما کی کال ہے ہما کی ڈیٹو برث ہے جی یکم اکتوبر نائنٹین ایٹی نائن ٹائم ہے ان کا صبح کے سات بجے فیصلہ باد میں یہ پیدا ہوئی ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ شادی کب ہوگی اس میں رکاوٹیں ہیں تو جناب زائچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شادی میں صرف رکاوٹیں نہیں ہیں اوورال آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ہے بندش جادو ٹونا صفلی عمال اس طرح کی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں نظرِ بط کا بھی شکار ہے کہ کسی نے جیسے چیزیں ساری باندھی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کام جو ہے ہما کا اب نہیں ہونا تو اس کے لیے ہما ایک تو اپنے ہاتھ میں پیلا پکھراج لے کے پہنے اور کالے رنگ کی چیزوں کے صدقے زیادہ سے زیادہ اپنے دیں اور شادی کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو اچھا دور شادی کا جو آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا چیک کر کے ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ مشتری آپ کے ذائچے میں اس وقت تیسرے گھر میں موجود ہے اور جناب اس نے آنا ہے کب آنا ہے مشتری جب آئے گا اچھی پوزیشن پہ تو آپ کے شادی کا جو ٹائم بن رہا ہے وہ گیارہ نومبر دوہزار انیس کا بن رہا ہے کہ تب جا کے کہیں شادی کے چانسز بنیں گے یا شادی ہو گی یا کہیں پہ بات پکی ہو جائے گی تو نکاح کا ڈیٹ ٹائم ضرور پوچھ لی جائے گا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں احمد رزا کی کال ہے ڈیٹو برت ہے جی ان کی اجھا ان کو ڈیٹو برت اپنی نہیں پتا لیکن پیدائش کا ٹائم پتا ہے تو انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ روزگار کا مسئلہ ہے اور باہر جانا چاہ رہے ہیں روزگار کے لیے تو میرے بھائی آپ اگر بیرون ملک جانا چاہیں تو آپ کے لیے ابھی اچھا وقت ہے کہ ابھی اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں ابھی سے کوششیں کرتے ہیں تو آپ چلے جائیں گے لیکن فینانچل ایشیوز کی وجہ سے بہت سارے معاملات آپ کے خراب ہیں کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پیسوں کی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں تھوڑی سی گڑ بڑ چل رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو دو مٹھی چاول کا صدقہ دیا کریں اور سفید موتی لے کر وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ضرور پہننا ہے سفید موتی سے آپ کے جو فینانچل معاملات ہیں اس میں ذرا کچھ بہتری جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی جی کیا چیز اچھا جی ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہمیں کال آئی ہے اے کی مس اے کی کال آئی ہے ان کی ڈیٹو برت ہے جی پانچ سبتمبر نائنٹین نائنٹی ٹو اور دوپہر کے تین بجے یہ پیدا ہوئی ہیں جدہ میں اچھا جی ان کا سوال ہے کہ شادی جو ہے وہ کب ہوگی اچھا آپ کی شادی میں نا میں سے کافی زیادہ گڑھ بڑے ہیں پرابلمز ہیں پریشانیہ ہیں اور رکاوٹے ہیں خام خواہ کی رکاوٹے میں دیکھ رہا ہوں چونکہ ایک تو اب مانگلک بھی ہیں اور مانگلک ہونے کی وجہ سے جب بھی کوئی سلسلہ یا بات بنے گی تو اس میں کوئی نہ کوئی ڈیلی رکاوٹ آ جائے گا تو اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ ایک تو اپنے ہاتھ میں نیلم لے کر پہنے یہ صرف شادی کے لئے ہے جب شادی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کیری نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے نیلم کو اتار دینا اگر آپ اس کو پہن کے رکھیں گی تو یہ کچھ چیزوں کے لئے ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزوں کے لئے آپ کو ڈسٹرپ کرے گا ہیلتھ کا ایشوز ہو سکتے ہیں ہیلتھ کے مسائل ہو سکتے ہیں تو اس کو آپ نے پرمنٹ نہیں پہننا یہ صرف آپ کی شادی کے لئے ہے کہ آپ نے شادی تک اس کو پہننا ہے اور نکاح کا ڈیٹ ٹائم ضرور پوچھ لیجے گا اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹن بات کہ کالے رنگ کی چیزوں کے صدقے جو ہیں وہ آپ نے کسرت سے اپنے دینے ہیں وہ آپ دیتی رہے ہیں تو انشاءاللہ شادی کے معاملات میں بہتری ہوگی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی جلد جو ہے وہ آپ کی شادی کرے اچھا جی احمد دین احمد دین کی کال ہے جی احمد دین ان کا نام ہے ستائیس جنوری نائنٹین ایٹی سیون میں یہ پیدا ہوئے ہیں ٹائم ان کو نہیں معلوم نواب شاہ میں سوال ہے ان کا کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا کس چیز کا فیصلہ یہ مجھے ذرا پتہ کر کے بتائیں کہ جی فیصلہ میرے حق میں ہوگا کہ نہیں ہوگا کس چیز کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کسی کی کوئی چیز لے کے بھاگ گئے ہیں یہ میں بھی میرے انڈ پہ گلتی ہے کہ میرے جو بندے انہوں نے صحیح طرح نہیں سنا یا لکھا نہیں ہے تو تب تک میں دوسری کال لے لیتا ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں علی رضا خان نے ہمیں کال کی ہے ان کی ڈیٹو برد ہے جی بائیس اگست انیس سو چھہاسی اور دو بچ کر پندرہ منٹ پر یہ پیدا ہوئے ہیں سیالکورٹ میں ان کا سوال یہ ہے کہ کاروبار کا مسئلہ ہے کاروبار میں کیوں پرابلم ہے میرے بھائی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباری مسائل کو حل کرے علی رضا خان یہ وقتی پرابلم ہے انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گی بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے اپنا کانفیڈنس لیول نہیں آپ نے لوس کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ نواز نہ ہے کہ آپ کو خود سے پتا نہیں چلے گا کہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے آپ کے ماشاءاللہ ذائچہ میں بڑے اچھے یوگ لگے ہیں بہت اچھی چیزیں وقتی طور کے پر یہ پرابلم ہے اور یہ ٹائم تقریباً تقریباً ایک سال آپ کا رہے گا تو اس ایک سال کے اندر آپ نے اپنی زندگی میں اچھے ڈیسیجنز لینے جذبات میں آکے غلط فیصلے نہیں کرنے کاروبار بند نہیں کر دینا یا چھوڑ کے آپ نے کہیں بھاگ نہیں جانا یہ کام آپ نے نہیں کرنا اچھا احمد دین صاحب کی کال تھی انہوں نے نواب شاہ میں پیدا ہوئے ستائیس جنوری انیس ستاسی میں اور انہوں نے پوچھا کہ پنچائت کا فیصلہ کیا وہ میرے حق میں آجے گا تو احمد دین میرے بھائی بلکل بھی آپ کے حق میں آتا وہ نظر نہیں آرہ ساڑھ ستی آپ شکار ہیں بلا وجہ لوگوں میں رہیں اچھے دوستوں میں رہیں تاکہ بلا وجہ کی یہ جو نادہانی پریشانی ہے اس سے آپ بچ کے رہیں تو پنچائت کا فیصلہ مجھے لگ رہے کہ میں بھی شاید آپ کے حق میں نہ آئے اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں دعائیں وظائف جو ہیں چیزیں بدل دیتی ہے اللہ اللہ کا ایک نام ہے یا وکیل اس کو آپ کسرت سے پڑھتے رہیں جب تک یہ پنچائت کا فیصلہ نہیں ہوتا کالا رنگ پہننا بلکل بند کر دیں کالے رنگ کی کوئی چیز آپ نے نہیں پہننی کوئی کپڑا نہیں پہننا بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ بھی آپ اپنا دیتے رہیں تاکہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ عبر مندانہ طریقے سے عزت کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد سائمہ بطول کی کال ہے یہ یکم آگست نائنٹی نیٹی سیون میں پیدا ہوئی ہے بھاولپور جو ہے جناب وہ بلکل ہو جائے گی اور خوش رہے ہیں پریشان نہیں ہونا آپ کے بھائی کی دعائیں آپ کے ساتھ اچھا جی فصیحہ اجاز کی کال ہے یہ پیدا ہوئی ہیں جناب آٹھ جنوری انیس سو اٹھاسی میں مغرب کے وقت اور شہر ہے ساہی وال اور دیکھتے ہیں کہ یہ پوچھنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل یا سلوشن ہوتا ہے اگر ستارے آپ کی فیور میں نہیں ہیں اور کسی چیز کی ستاروں کی نحوصت ہے تو اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے ایک تو اپنے ہاتھ میں آپ ایک نگینہ ہے سرخ مرجان یہ لے کر پہنے دوسرے نمبر پہ آپ سفید مطی بھی لے کر پہنے تاکہ آپ صحیح فیصلے صحیح ڈیسیجن لے سکیں چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک انتہائی جذباتی قسم کا انسان ہیں آپ اور آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے وہ جذبات میں آکے آپ کر جاتی ایسی رہے گا لیکن اندر کا جو ایک بچپنا ہے اس کو ذرا ختم کرنے کی ضرورت ہے اور شادی آپ کی انشاءاللہ اگر میں دیکھوں وہ کبھی بھی کرنا چاہیں ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے اور اگر نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی اچھا رشتہ پسند نہیں آرہا جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی آپ کو بلکہ کیسے بندے سے شادی کرنی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو سوائے اس کے نام کے اس کے والدین کے یا وہ کرتا کیا ہے بس اور کچھ بھی پتہ نہ ہو اگر آپ اس چکر میں رہیں گی کہ یہ پتہ چلے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تھوڑی سی پھر کہیں جا کے شادی ہو تو پھر پر آلیا کی ہمیں کال ہے جی چھے دسمبر دوہزار تیرہ میں یہ پیدا ہوئی ہیں تین بچ کر پینتیس منٹ پہ بہاول پور میں آج ہمیں بہاول پور سے بہت ساری آلیا زائچہ آپ کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے زائچے میں ایک تو جتنے بھی ہاؤسز ہیں اس میں سے سب سے کمزور ہاؤس آپ کا ایک تو دوسرا اور ساتھوہ دوسرا گھر کھانے مال ساتھوہ گھر ازدواجی زندگی شادی والی زندگی یہ دونوں چیزیں وہ ڈسٹرب ہیں اور اس کی آپ کو ریمیڈیز کرنے کی ضرورت ہے اچھا جی اس کے بعد ہمیں محمد عاصف صاحب کی کال ہے ان کی ڈیٹو برت ہے جی اکیس گیارہ انیس سو چوراسی اور ٹائم جو ہے وہ ان کو نہیں معلوم بھمبر میں یہ پیدا ہوئے ازاد کشمیر سوال ان کا یہ ہے کہ کمپنی سے مہینے کی سیلری نہیں ملی حالات خراب ہیں یہ واقعی بڑی تشویش ناک بات ہے کہ وہ لوگ بیچارے جو جاب کرتے ہیں اگر سیلری نہ ملے تو بہت سارے معاملات پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن محمد عاصف ایک چیز مچی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور بہت ساری چیزیں اچھی اور بہتر ہیں اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ڈیٹ سال کے بعد آپ یہ جو فینانشل کرائسیز ہے اس سے نکل چکے ہوں گے زندگی میں ٹھہراؤ کافی حد تک آ چکا ہوگا تو آپ بیرون مل میوری کو کرن پیدا ہوئی ہیں انیس سو چوراسی صبح چار بجے کرن ان کا نام ہے راول پنڈی میں اچھا دی اب ان کا سوال لیتے ہیں سوال ان کا کیا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ شادی کب ہوگی اور رشتے آتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہوتا نہیں کرن زائچہ آپ کا مجھے یہ بتاتا ہے کہ ایک تو منگل یوگ ہیں آپ کے زائچے میں جس کی وجہ سے آپ کے زائچوں میں شادی کے حوالے سے معاملات میں پرابلم اور ڈلے ہیں پیلا پکھرا اپل جو ہے وہ لے کر پہنے اپنے ہاتھ میں اور ہموزن چینی کا صدقہ وہ اپنا ضرور دیں اور شادی کے لیے آپ کا اچھا دور جو ہے وہ تقریبا تقریبا اب سٹارٹ ہو چکا ہے اگر تھوڑی سی سنجینگی کے ساتھ کوشش کی جائے تو آپ کی شادی میں کوئی پرابلم یا رکاوٹ جو ہے وہ مجھے ایسی نظر نہیں آرہی انشاءاللہ آپ کی شادی جو ہے وہ ہوتی بھی نظر آرہی ہے اچھا جی ہمیں مس اے کی کال آئی ہے ان کی ڈیٹو برد ہے جی ستائیس سبتمبر ستائیس سبتمبر نائنٹی نائنٹی ٹو دوپہر کے دو بجے یہ پیدا ہوئی ہیں جدہ میں انہوں نے پوچھا ہے کہ شادی کب ہوگی اور سٹون جو ہے وہ بتا دے تو مس اے شادی کے حوالے سے ابھی تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی فوری طور پہ آپ کی شادی جو ہے وہ ہوتی بھی نظر نہیں آرہی اس میں بھی ابھی تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگے گا سٹون اس حوالے سے اگر آپ کو لے کے پہن نہ چاہتی ہیں تو زمرد لے کر آپ اپنے ہاتھ میں پہن سکتی ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک اور بہتر رہے گا باقی بری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی میں کامیاب دے خوشیاں دے سٹون آپ کو بتا دی ہیں اور آپ کو سعودیہ سے کوئی اچھا سا مل بھی جائے گا لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سعودیہ میں بھی اچھے سٹون آویلبل نہیں ہوتے آجھا جی رات کو دس بجے وقار صاحب کی کال ہے بارہ سبتمبر انیس سو ترانوے میں رات کو دس بجے کراچی میں یہ پیدا ہوئے سوال ان کا یہ ہے کہ کاروبار بھی نہیں ہے اور جاب بھی نہیں ہے کاروبار بھی متاثر ہے کہ کوئی نہیں ہے اور جاب کے حوالے سے بھی تھوڑے سے پریشان ہے کہ جاب بھی نہیں تو وقار بھئی ایک اچھی بات بتاؤ کہ یہ جو معاملات اچھا دور اب آپ کا نومبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ نومبر سے لے کر دوہزار بیس شروع ہونے تک ایک تو آپ کی جاب بھی لگ چکی ہوگی اور آگے چل کے ان فیوچر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ مفید یہ ہے کہ آپ کوئی اپنا کام یا اپنا کوئی کاروبار کریں اس میں آپ کو فائدے ہوں اور انشاءاللہ آگے چل کے زندگی میں یہ جو رکافتیں ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ ختم ہوتی جائیں گی ایک ایک کر کے اور زیادہ بہتری آپ کی لائف میں تب آئے گی اگر آپ شادی کر لیں اگر نہیں کی تو کر لیں اگر کر لی ہے تو پھر انتظار کریں چونکہ آپ کا اگلے ماہ سے اچھا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے اچھا جی مہا کی کال ہے ڈیٹو برث ان کی باعث جولائی انیس سو ترانوے اور صبح سات بجے یہ پیدا ہوئی ہے ورجینیہ میں یو ای میں اور دیکھتے ہیں کہ پوچھنا کیا چاہ رہی ہے پہلے ہم ورجینیہ نکال لیں پھر ان کے وارے میں دیکھتے ہے کہ ان کا سوال کیا ہے مہا کا سوال ہے کہ میری شادی جو ہے وہ کب تک ہوگی تو مہا کی شادی کے حوالے سے بالکل بتاتے ہیں مہا بالکل اب آپ تیریاں کریں آپ کی شادی جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت ہی قریب ہے اور جلد آپ کی شادی ہونے والی ہے لیکن اتنی بھی جلدی نہیں ہونے والی جتنا جلدی بتا رہا رہا ہوں چھ بہت زیادہ ایموشنل ہیں آپ کو دنیا ایکسپلور کرنا پسند ہے چیزیں ایکسپلور کرنا پسند ہے کسی کے انڈر ہے کہ کام جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتی انڈیپینڈنٹلی چیزیں کرنا آپ کو بہتر لگتا ہے تو شادی کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو کو خوش رکھے کامیابیاں جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ ملتی رہے محمد احمد صاحب کی کال ہے جی پانچ جنوری نائنٹی نائنٹی ٹو صبح تین بجے یہ پیدا ہوئے ہیں جڑا مالا میں سوال ان کا یہ ہے کہ کون سا پروفیشن بہتر ہے میڈیکل انجینرنگ اکاؤنٹس ایٹس ایکٹرا ٹھیک ہے ایٹس ایکٹرا میں تو جناب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں میڈیکل انجینرنگ یا اکاؤنٹس محمد احمد صاحب ایک تو آپ کے لیے میڈیکل کی فیلڈ ذرا کچھ بہتر ہے یا کچھ حد تک انجینرنگ کے فیلڈ تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ جو اکاؤنٹس اپنے رہیں گے تو بہتر ہے نمبر وان میڈیکل یا پھر انجینرنگ یہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں پرابلمز دیکھ رہا ہوں ٹائم بیسٹ ہوگا چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر جا سکتی ہیں اچھا جی فاطمہ کی کال ہے جناب چار جون انیس سو اٹھانوے نائنٹی ایٹ میں جی پیدا ہوئی ہیں ساڑھے چھے بجے صبح ملتان میں اور پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ شادی کب ہوگی اور جس سے ہوگی بہتر ہوگا اچھا فاطمہ سب سے پہلا آپ کا سوال کہ شادی کب ہوگی ایک تو یہ کہ آپ کے شادی میں بھی بہت دیر ہے بہت زیادہ دیر ہے تو آپ کی شادی ابھی کو فوری طور پر ہوتی بھی نظر نہیں آرہی چونکہ آپ کی شادی میں ڈیلے کی وجہ ایک تو مانگلک ہیں آپ دوسرے نمبر پہ آپ کے جو گھر کے سکھ کے ستارے ہیں وہ بھی خراب پوزیشن پہ نظر آرہے ہیں تو ان کو ٹھیک اور بہتر کرنے کے لیے ایک تو زمرد لے کر پہنے سیکنڈ لی آپ نے جب بھی شادی کرنی ہے تو نکاح کا ریٹ ٹائم ضرور پوچھ لی جے گا کمپیٹیمیلٹی ضرور میچ کروا لی جے گا کیونکہ تھوڑی سی بھی کمپیٹیمیلٹی مختلف ہوئی تو پرابلمز ہوں گی تو بہتر ہے کہ یہ شادی کے معاملے کو اپنے گھر والوں کے اوپر چھوڑیں اور تاکہ وہی جو ہے اس کی زیادہ فکر کریں آپ ابھی دوسری جو چیزیں ہیں وہ اس پہ توجہ دیں اور راہیلہ نے پوچھا ہے کہ جی دمیں اور سانس کے لیے جو وظیفہ ہے وہ بتا دیں تو راہیلہ ابھی تھوڑی دیر میں شو جب اینڈ ہونے والا ہوگا تو میں انشاءاللہ بلکل بتاؤں گا آپ ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتی رہیں آچھا جی سنہ کی کال ہے چار دسمبر نائنٹین ایٹی فور میں یہ پیدا ہوئی ہے دوپہر کو دو بجے اور کراچی میں یہ پیدا ہوئی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ڈائیوز ہو گئی ہے دوبارہ شادی ہوگی تو سنہ زائچہ آپ کا یہ بتاتا ہے دوسری شادی کے حوالے سے بسے ابھی آج کل اچھا دور چل رہے کہ اس دور میں اگر کوچھا رشتہ آپ کی نظر میں ہے تو اس میں کوشش کریں کہ جلد سے جلد ہو جائے چونکہ ابھی فی الحال کرنٹلی آپ کا اچھا دور چل رہے سیکنڈ میریج کے حوالے سے میرے حساب سے تو اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے آج کل میں دو تین ماہ میں اس کو فائنل کریں جی اس کے بعد ممتاز علی کی کال ہے ڈیٹو برث ہے ان کی تیس مارچ انیس سو چھاسی ٹائم ان کو نہیں معلوم مورو سندھ میں یہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ نوکری کا مسئلہ ہے کہ نوکری کا مسئلہ کب تک حل ہوگا ممتاز علی صاحب ابھی تقریبا تقریبا سال سبا سال آپ کو لگے گا نوکری کے حوالے سے چیزوں کو بہتر ہوتے ہوئے ابھی فی الحال اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں بلکل ٹھیک پریشان ہے کیونکہ ایک تو ستھارے آپ کی فیور میں بلکل نہیں ہیں نوکری کا مسئلہ آپ کو رہے گا اپنے ہاتھ میں آپ ایک اوپل لے کر وہ پہنیں تاکہ کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں چونکہ کامیابیوں کا کافی فقدان ہے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں بلا وجہ کی تاخیر بلا وجہ کا ڈلے بلا وجہ کی رکاوٹ آ جانے سے آپ کی زندگی میں ایک عجیب سے بیچینی ایک عجیب سی پریشانی آ جاتی ہے اور روزانہ کوشش کیا کریں کہ حضو توفیق تھوڑی سی چینی لے کر یا شہد لے کر وہ کسی کھلی جگہ پہ ایک پلیٹ میں آپ اس کو رکھ دیں بلکل ایک فلیٹ چینی کی پلیٹ لے کر اس کو آپ پودوں میں کیاریوں میں کی رکھ دیں جا پہ چونٹیاں بہت زیادہ تعداد میں ہوں اور چونٹیاں جو ہیں وہ ویسی ماشاءاللہ پاکستان میں کسرت سے پائی جاتی ہیں چاہے آپ کسی بھی شائر میں چلے جائیں کسی بھی قصبے میں کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں تو چونٹیاں جو ہیں عشرات الارض جو ہیں ان کو آپ نے چینی یا شہد وہ آپ نے ان کو ڈالنا ہے تاکہ یہ ایک طرح کا آپ کا صدقہ ہے یہ آپ کی رمیڈی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قوی یا قویوں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو روزانہ ایک سو سولہ دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی لی دعا کریں دعا کر کے جناب ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو خود سے فرق جو ہے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمیں آلیہ کی کال آئی ہے آلیہ کی ڈیٹو برت ہے جی چھے دسمبر دو ہزار تین ٹائم ہے ان کا تین بچ کر پینتیس منٹ کا اور بہاول پور میں یہ پیدا ہوئی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ زائچے کے کمزور گھر بتا دے اور ان کا اثر کیا ہوگا بڑا اچھا سوال ہے اس طرح کے سوال آنے چاہیے کہ زائچے کے جو کمزور گھر ہیں ان کا بتا دیں اور ان کے اثرات جو ہے وہ کیا ہوں گے تو اس سے مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا کہ میں بھی ذرا زائچہ ڈیٹیل سے دیکھوں گا آپ لوگ کا ایک تو یہ کہ آپ کے زائچے کے کمزور گھر میں نے بتایا بلکہ بتانے لگاؤں کہ ساتھویں اور دوسرا گھر ساتھویں اور دوسرا گھر آپ کا اسی لئے کمزور ہے کہ ان کا جو مالک ہے دونوں کا ستارہ جو مریخ ہے وہ چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے خراب گھر میں ہے ہر زائچے کے تین خراب گھر ہوتے ہیں چھے آٹھ اور بارہ اور ان خراب گھروں میں اگر کوئی دوسرے گھروں کا سیارہ جا کے بیٹھ جائے تو وہ بلا وجہ کی پرابلمز پیدا کرتا ہے اب ہوگا کیا آپ کا زائچے میں ساتھویں گھر اگر خراب ہے اس سے شادی میں ڈیلے ہوگا ہزبن کے ساتھ ناچاکی ہوگی ہزبن کے ساتھ بلا وجہ کی نوک جوک پریشانی مزاج نہیں ملیں گے مزاج مختلف ہوں گے یہ چیزیں پھر نمبر ٹو زائچے کا دوسرا گھر فائنینشل پرابلم ہوگی کھانا پینا یا تو ضرورت سے زیادہ ہوگا کہ آپ بلکی ہو جائیں گے مٹے ہو جائیں گے یا کھانے پینے کو بالکل بھی دل نہیں کرے گا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی کھانے پینے کی تو یہ چیزیں اثرات پیدا کریں گی آپ کے خراب گھروں کی وجہ سے اجزی ادنان صاحب کی ہمیں کال ہے سترہ اکتوبر نائنٹین ایٹی فور میں یہ پیدا ہوئے ہیں دھائی بجے رات کے کراچی میں ان کا سوال ہے کہ کاروبار میں مسئلہ ہے اور میریڈ لائف میں بھی تو ادنان بھائی ابھی فیلحال چونکہ ہم نے ایک سوال لینا ہوتا ہے تو میں کاروبار کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں میریڈ لائف کا آپ دوبارہ سے کال کر کے پوچھ لیجیے گا ادنان صاحب آپ کا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو اس میں کاروباری معاملات آپ کے انشاءاللہ آنے والی کچھ مہینوں میں ایک تو بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ مہینے کون سے ہوں گے وہ مہینے ہوں گے فروری مارچ سے یہ دور شروع ہو رہا آپ کا اور یہ ٹائم انشاءاللہ آپ کا رہے گا آنے والے چار پان سال تک کہ اس میں آپ کے کاروباری معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کو رمیری کرنا چاہیں تو آپ ایک نگینہ ہے سفید پخراج لے کر اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ سفید رنگ کی چیزیں جیسے چاول ہے آٹا ہے اس کا صدقہ بھی اگر آپ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ جو بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیاں پیدا ہوتی رہیں محمد وقاس صاحب کی کال ہے جی تیس نمبر انیس سو ستاسی میں یہ پیدا ہوئے ہیں ساڑھے گیارہ بجے رات کے لاہور میں انہوں نے وقاس بات یہ ہے کہ ابھی آپ گزر رہے ہیں کہ انتہائی دشوار تیرین ٹائم سے کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں گے وہ چیز آپ کے اگینسٹ ہے آپ کی نیچر کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جائے گی دبائی میں جواب آپ کو دیفنیٹلی مل جائے گی اگر آپ کوشش کرتے لیکن میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مرضی یا آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو آپ نے دل برداشتہ ہو کر یہ اپورچونٹی جو ہے دبائی والی اس کو مس نہیں کرنا یا اس کو چھوڑنا نہیں ہے دبائی انشاءاللہ چلے جائیں گے لیکن آپ کو کم سے کم دو سے تین آغاز ہوگا تب کہیں جا کے چیزیں آپ کی لائف میں بہتر اور سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی ہمیں تیمور عبداللہ صاحب کی کال ہے ڈیٹو برث ہے ان کی یکم دسمبر انیس سو نووے ٹائم ہے ان کا رات کے ڈیٹھ بجے کا راول پنڈی میں یہ پیدا ہو ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ پڑھائی میں مسئلہ ہے ایڈوکیشن میں پرابلم ہے تو تیمور عبداللہ آپ کا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو ذائچہ مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ انتہائی ذہین آدمی ہیں آپ کو پڑھائی میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے آپ سے اگر پوری دنیا کی انفرمیشن لی جائے تو اتنی گوگل پہ نہیں ہوگی جتنی آپ کو پتا ہے تو آپ کے ساتھ پرابلم بیسیکل یہ ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے جن چیزوں کو حاصل کرنا ہے آپ کا دھیان اس سے ہٹ کر دوسری چیزوں پہ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ طرف کے جس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ دمے کی جو پرابلم ہے بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ دمے کی پرابلم کو کیسے فیس کیا جائے اس کو کیسے بہتر کیا جائے کیسے ٹھیک کیا جائے کون سے ایسے وظائف ہیں ایک تو دمے کا علاج پھر گھٹنوں میں درد ٹانگوں میں درد جوڑوں میں جو درد رہتی ہے مرگی کی جو پرابلم رہتی ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے قرآن پاک کی سورہ سورہ سجدہ اس کو آپ نے سات دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کرنے سے ہوگا کیا ایک تو کسی بھی قسم کا آپ کو دمے کا پرابلم ہے وہ ٹھیک ہوگا دمے کی پرابلم آپ کی ٹھیک ہوگی ابھی دمے کے لئے میں ایک اور بھی نسخہ جو ہے وہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا جو ہمارا ایک خاندانی نسخہ چلتا وہ آرہ ہے دمے کے حوالے سے ابھی فی الحال میں وظیفہ جو ہے وہ بتا رہوں کہ آپ سورہ سجدہ کو اگر آپ سات دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے یہ انتہائی مفید ہے اس کو سات دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں نمے کا علاج پھر کوڑ جزام کی بیماری جو ہے اس کا علاج مرگی کی اگر پرابلم ہے اس کا علاج اور بہت ساری دیگر بیماریاں جیسے ٹانگوں کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے اس سے بھی آپ کو اسے فائدہ ہوگا آپ اس کو سات دفعہ پڑھ کے پندرہ سے سولہ روز تک اس کو مسلسل پیئیں تو انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی اب جناب آجاتے ہیں کہ دمے کے لیے ایک نسخہ کہ اس کو آپ حاکیمی نسخہ سمجھ لیں کیمیائی نسخہ سمجھ لیں انتہائی آسان ہے انجیر اب موسم بیسی چینج ہو رہا ہے سردی کا موسم آ رہا ہے کہ انجیر آپ نے پانچ دانے انجیر کے لے کر اور انجیر ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی خاص طور پر جن کو بڑی آنت کا مسئلہ ہو کسی کو پائلز بابسیر کی بیماری ہے فیشر کی پرابلم ہے ان کے لئے تو انتہائی مفید ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ پانچ دانے انجیر کے لینے ہیں اس کو پانی میں بوائل کر لیں عبال لیں عبال نے پانچ گلاس پانی لے کر آپ نے اس میں انجیر ڈالنی ہیں پانچ گلاس پانی میں پانچ دانے انجیر کے ڈالیں اور جب ابلنے کے بعد ایک گلاس کا پانی رہ جائے تو آپ نے وہ پانی گلاس میں نکال لینا ہے اور انجیر کے دانے آپ نے ویسی کھا جانے ہے اور پانی جو ہے وہ بھی آپ نے پی لینا ہے یہ سولہ روز تک آپ نے مسلسل دن میں ایک دفعہ آپ نے اس کو کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہوں کہ پانچ دانے انجیر کے لے کر پانچ گلاس پانی لے کر آپ نے انجیر کو پانی میں ڈال کے سولہ روز تک آپ مسلسل کریں تو کسی بھی عیج میں یا کسی بھی عمر کے کسی شخص کو دھمے کی کوئی پرابلم ہے تو وہ آہستہ دور ہو جائے گی تو یہ اس حوالے سے تھا اور یہ ہمارا آج کا شو تھا انشاءاللہ کل سید مسور علی زنجانی صاحب لہور سے لائیو ہوں گے دارہ اینہ قسمت کے اور اپنے یوٹیوب کا جو ان کا چینل ہے اسٹولجر مسور علی زنجانی وہاں سے لائیو ہوں گے جناب جاتے جاتے مولا علی علی اسلام کا کال ہمیشہ جو میں بتاتا ہوں مولا یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ غنی اور بے نیاز ہو گیا تو اللہ پر بھروسہ کریں غنی اور بے نیاز ہو جائیں اپنا بہت سارا کی حال رکھئے گا اللہ حافظ